حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام یا اس کا روزہ پورا ہوگا اگر وہ بکیہ دن بھوکے پیاسے رہتی ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے یا یہ ہے کہ اس کو کھانا پینا ضروری ہوگا اسی طریقے سے ایک عورت ایسی ہے کہ جو حائزہ تھی حیز میں تھی وہ لیکن رمضان کے دن میں کچھ حصہ مزرنے کے بعد وہ حیز سے پاک ہو گئی مثال کے طور پر آٹھ بجے یا دز بجے یا زہر کے وقت اس کا حیز ختم ہو گیا وہ پاک ہو گئی تو کیا وہ اگر بھوکی پیاسی رہے آگے بکیہ اوقات تو اس کا وہ روزہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یا اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم انہی دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائم اور شیئر ضرور کریں دوستو دو طرح کی عورتیں ہو گئی یہاں پر ایک وہ جس کو رمضان میں حیز آیا اور ایک وہ جس کا حیز بد ہوا تو اگر حیز آیا رمضان کے دن میں کسی حصے میں اور وہ عورت اگر بھوکے پیاسے پورا دن گزار دیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزہ تو سطلوے فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے نیت کے ساتھ اور جب عورت دن کے کسی حصے میں حیزہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ پورا وقت نہیں پایا گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عورت بقیہ دن بھوکے پیاسے رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی تو ناظرین اے کرام اس سلسلے میں آپ سے ارض ہے کہ وہ عورت اگر روزہ دار کی طرح بھوکے پیاسے رہتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اب کھانا پینا مبا ہو چکا ہے باز فقائے کرام نے تو یہ کہا ہے چونکہ وہ عورت حائزہ ہے اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور ایسی عورت کا روزہ دار سے مشابہت رکھنا بھی حرام ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس عورت کو کھانا اور پینا ضروری ہوگا لیکن اس کے برعکس وہ عورت جس کا خون بند ہوا دن کے کسی حصے میں رمضان کے تو ایسی صورت میں اس عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ بقیہ اوقات کھانا اور پینا اس سے پریش کرے اس کے اوپر نازم ہے کہ وہ روزہ داروں کی صورت اختیار کرے جیسے ایک مسافر ہے اگر وہ سفر کر کے اپنے گھر واپس آیا مقیم ہوا دن کے کسی حصے میں اور وہ روزہ نہیں رکھا تھا تو گھر پہنچنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے بلکہ اسے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ داروں کی طرح بقیہ اوقات کو پورا کرے تو نازم نکرام خلاصہ یہ نکلا کہ جو عورت اگر اسے حیض آئے دن کے کسی حصے میں تو اس کے لیے روزہ رکھنا یا روزہ جیسی صورت بنانا یہ جائز نہیں ہے اور وہ عورت جس کا خون بند ہو جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ داروں کی صورت اختیار کرے بقیہ دن کھائے پیئے بغیر بزارے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی نوعیت اور حقیقت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ مبارکاتہ